ایک بندہ جا رہا تھا جنگل میں تو اس نے دیکھا کہ ایک لوگڑی ہے جس کے پاؤں بھی کٹے ہیں ہاتھ بھی کٹے ہوئے اس نے کہا مالک تو اس کو کیسے رزق دیتا ہوگا تو وہ ایک درخت پر چڑھ کے بیٹھ گیا ایک شیر آیا اس نے شکار کیا اور کچھ کھایا اور باقی پاس خردہ چھوڑ کے چلا گیا یہ رینگ تیوی آگے بڑھی اور وہ جو بچا کھچا تھا اس نے وہ کھا لیا تو اس کا بڑا یقین خامل ہو گیا اس نے کہا کہ مالک تو کتنا کریم ہے اس کو بھی رزق دیتا ہے ایک غار میں جا کے بیٹھ گیا جب وہ بے دستو پا لومڑی کو رزق دیتا ہے تو پھر انسان ایک پہر گجرا دو پہر گجرے وہ حاطف سے آواز آئی میرے بندے میں تجھے بھی دوگا لیکن شیر بن لومڑی نہ بن شیر بن لومڑی نہ بن کہ خود بھی کھا اور اوروں کو بھی کھلا تو قسمت کا ہے جو مل کے رہتا ہے اب کوئی شیر بن کے لے لے یا لومڑی بن کے لے لے اب یہ ہمیں اس نے اختیار دیا اللہ فرماتا ہے کہ جو میرا ہو جائے پھر میں ستری زندگی دے دیتا ہوں میں پاکیزہ زندگی دے دیتا ہوں میں نورانی زندگی اتار کر دیتا ہوں تو یقینا جو اس کے ہو جائیں پھر اللہ اس کا ہو جاتا ہے روپ چڑتا ہے ان کے چہرے کے اوپر زندہ ہوتے ہیں تو خوبصورت زندگی گزارتے ہیں اور جب اس دنیا سے جاتے ہیں تو پھر بھی خوبصورت زندگی گزارتے ہیں اللہ تعالی ہمیں ایسا کر دے کہ مرنے کے بعد بھی ہمارے چہرے پہ رسول اللہ کے انوار کا عکس نمائع ہو اور دنیا کی زندگی میں رہیں تو ہم تمانیت کی زندگی سکھ اور چین کی زندگی بگا رہیں سویر سے لے کر شان تک ٹینشن، مسیبت، پریشانیاں کیا ضرورت ہے اتنا کچھ لینے کے لیے درود پڑھتے جاؤ اور زندگی گزارتے جاؤ زندگی سکھ ہی گزارو زندگی اوکھ ہی نہ گزارو جو اللہ نے دے دیا اس پہ راضی ہو جاؤ بس ٹھیک ہے اگر کوئی لوگ تمہیں گالیاں دیتے ہیں برا کہتے ہیں کوئی بات نہیں بلے آ لو کی تینوں کافر کافر آکڑ تو آہو 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 آہ کوئی تکلیفیں دیتا ہے پھر بھی پریشان نہ ہو رزق تھوڑا ہے تب بھی پریشان نہ ہو زیادہ ہے پھر بھی ٹینشن نہ لو اللہ کا شکر ہے اللہ جس سال میں رکھا ہے اور سنو میں کہتا ہوں کہ یہ ٹینشن فری حدیث ہے حضرت علی المتضاء فرماتے ہیں جو اللہ کے دیئے گئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا اللہ قیامت کے دن اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو گیا جو اللہ کے دیئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا اللہ قیامت کے دن اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو گیا وہ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنی زندگی کو اللہ کی رضا میں بزارتے ہیں اور اپنی آخرت کو بھی اس کی رضا کے سائے میں لے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے دنیا آخر کی بہار نصیب فرمائے